تفسیر بیان القرآن حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب آنوی رحمت اللہ علیہ اچھا یہ بھی عجیب بات یاد رکھ مولانا حسین علی صاحب بھی تیرہ سو بہا سٹھ میں فوت ہوئے اور مولانا اشرف علی صاحب بھی تیرہ سو بہا سٹھ میں فوت ہوئے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب در لن دیو بل کے ترجمان ہیں ہندوستان کے اہل حق کے کامل و اقبل رہنما اور رہبر ہیں آپ چھوٹی بڑی پوری یا دھوری بل ملا کر تیرہ سو پینسٹھ کتابوں کے مسندف ہیں آپ کے زندگی بڑی برکات کی زندگی ہے آپ دیوبن کے اولین فضلاء علماء میں سے آپ کے علوم اور آپ کے تحقیق پر ہمیشہ اعتماد کیا گیا ہے آپ نے تفسیر بیان القرآن اس شان سے لکھی ہے کہ اس آجز اور فقیر کو اس پائے کی تفسیر نہ عربی میں ملی اور نہ فارسی میں سچ کہا ہے مولانا عبد الماجد دریابادی نے کہ علوم قرآن سے متعلق تمام خزائن اور دنجین بیان القرآن میں موجود آپ نے علوم قرآن اور تفسیر بیان القرآن سے متعلق سترہ رسالے لکھئے مشکل مسائل علیدہ جمع کی ہے مختلفی علیدہ جمع کی لغات القرآن علیدہ جمع کی مفہمات علیدہ جمع کی اور تصوف اور طریقت سے متعلق مسائل مختلف آیات سے نکالی اور اس کا نام رکھا ہے مسائل السلوک من کلام ملک البلوک مسائل السلوک من کلام ملک البلوک قرآن کے کن کن آیات سے تصوف کا قوم قوم سے اصل اور فرہ نکلتا ہے میری زندگی پر تفسیر روح المانی کے بعد سب سے زیادہ اثر حضرت مولانا اشرف علی صاحب کے بیان القرآن کا میں اپنے آپ کو اس بارے میں بالکل جذباتی سمجھتا اور میں اکثر و بیشتر خواب میں بھی بیان القرآن متعلق کرتا اور میں دارے سے کہتا ہوں پوری دنیا میں کوئی بیان القرآن ایسا نہیں چپا جس کا نسخہ میرے پاس موجود نہ ہو چار کتابوں سے میرا تعلق والحانہ بخاری شریف کی شرع فتح الباری محقق ابن الہمام کی فتح القدیر اور مولانا اشرف علی صاحب کی کتاب بیان القرآن بدائے اور سنائے کبھی چار پانچی بھی ہو سکتی ہے لیکن بہت زیادہ نسخیں جو میرے پاس موجود ہیں وہ ان کتابوں کے فتح الباری کا بھی پوری دنیا میں کوئی نسخہ نہیں چھوڑا ہے چھوٹا ہو یا بڑا ایک جل میں ہو یا چبیس جلدوں میں چودہ جلدوں میں ہو یا اٹھارہ میں ہو سب موجود ہو صلی اللہ علیہ عزیز کو میری گزارش ہے اور علماء فضلاء کو کہ وہ فرصت کے لمحات میں سال دو سال لگا کر بیان القرآن دیکھے اردو زبان میں ہے لیکن مولانا نے لکھا ہے کہ عوام اس کو عالم کے مشاورت کے بغیر نہ دیکھے اتنی دقیق ہے اور علوم کے خزائن سے مالا مال ہے کہ تقریباً ہر دوسرے صفحے پر عالم سے پوچھنے کی نوبت آتی ہے جس طالب علم نے میبزی، شرح الاقائد، ہدایہ آخرین اور بخاری اور تربیزی شوق سے پڑی ہو سمجھ کے پڑی ہو شوق سے اور سمجھ سے جو پڑتا ہے وہ اس کے حوالے دیتا ہے وہ بیان قرآن بغیر استاذ کے دیکھ سکتا ہے چھے کتابیں میبزی اور شرح اقائد بہترین پڑھنے ہو ہدایہ آخرین اور بخاری اور مسلم دور حدیث کامل استاذ سے کیا ہو جن کو بخاری اور تربیزی پر دسترس حاصل وہ طالب علم یا وہ فاظل بیان القرآن مورنہ اشرف علی کا بغیر کسی کے مراجعت کے خوب دیکھ سکتا ہے اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ بہترین زندگی آلہ صحت اور اندہ استعداد اور فرصت کے لمحات کا کیا شکر کیا جائے تو میں اسے چار باتیں کہوں گا قرآن کریم خود پڑتا رہے یا تک یاد ہو جائے بخاری شریف فتح الباری سمیت بار بار دے گے اور سکہ کی تین کتابیں مفسوت سرکسی بدائے اور سنائے یا فتح القدیر ابن الہمام اور اگر یہ تینوں نہیں تو خطاوے شام بل استیاد دے گے اور بیان القرآن کو اپنے سرہانے سے سامنے علماری سے سفر و حضر میں ہٹائے نہیں ساتھ رجی ہٹانے سے عجیش آئے کہ روح علم چلی جائے حقیم الامت مورنہ اشرف علی صاحب کی بہت ساری کتابیں ہیں لیکن چار کتابیں انہیں قیامت تک زندہ رکھئے ہیں ان میں اول نمبر بیان القرآن ہے دوسری التکشف ہے تیسری اصلاح انقلاب امت ہے اور چوتھی بوادر اور نوادر ہے بوادر اور نوادر ارجو زبان کی بدائے اور سنائے اگر کسی شخص کے دل میں مورنا شرف علی کی عزت یا عظمت نہیں ہے تو ان کتابوں میں سے کوئی کتاب اس نے دیکھی نہیں وہ دیکھنے کے بعد اگر وہ انسان ہے اور انسانوں سے پیدا ہوا ہے اور وہ روٹی سالن کھاتا ہے گاس نہیں کھاتا وہ دل و جان سے مورانا کا شکر گزار ہوگا اور اپنی اس زندگی پر فخر کرے گا جو اس نے مورانا شرف علی کی ان کتابوں کے دیکھنے میں گزاری اور اللہ کے توفیق کا بار بار شکر کرے میں جو اپنے قیمتی لمحات سوچتا ہوں تو میں خوش ہوتا ہوں کہ میرے کتاب خانے میں میرے گھر میں میرے ادارے میں میرے مطالعے میں بیان القرآن جیسی تصدیر ہے اور اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ دیوبندیوں کے اہل حق ہونے کی کیا دلیل ہے تو میں دعا بھی پیش کروں گا رسوخ میں اور تباہ کر میں امام الاسر مورانا انور شاہ اور عوامی اصلاح میں حکیم الامت مورانا شرف علی اور ان کی تفسیر بیان القرآن موسیقی